بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق اپنی قوم کے بات کرنا اور سمجھانا کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے سب سے پہلے ہم کوئی چھ سال پہلے تحریک انصاب نے سینٹ میں حصہ لیا جب پختون خواہ میں ہماری گارمنٹ تھی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے اور ابھی سے نہیں یہ تیس چالیس سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے جو سینٹر بنتا ہے جو بنا چاہتا ہے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا کس کو ہے میمبرز او پارلمنٹ کو تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو میمبرز او پارلمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے ان میں سے وزیر بنتے ہیں ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو میں مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایک سینٹر رشوت دے کے سینٹر بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ میمبرز او پارلمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی اور میں نے تب سے کہا کہ یہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا دوزار اٹھارہ میں ہمیں پتا چلا ہمارے تقریباً بیس میمبر او پارلمنٹ بک کہتے ہیں انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہم نے بیس میمبرز کو نکالا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ دونوں من پارٹیز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور پھر بعد میں میر کی سٹیٹمنٹس آئیں ان کے پی ای میلن کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی اس کی بھی آئے ان کے سینئر ان کے جو آفیس بیررز ان کی سٹیٹمنٹس آئیں تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بیل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا اس کیس کے اندر ججز صاحبہ نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو دوہزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن میں ایمپیز پیسے لے رہے تھے وہ ویڈیو بھی نکلائی یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا پھر جب یہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی باتچیس چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاحب اور شفاف الیکشن کروانے کی اور وہ ساری پارٹیز پی ٹی ایم کی پارٹیز سب اکٹھی ہو گئی سب نے اکٹھی ہو گئے کہا کے نیجی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب میں آپ آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھیں کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر اف ڈیموکرسی میں سائن کیا تھا انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل نکالا ہوا تھا یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے یہ تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا یہ آپ نے سمجھنا ہے ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ امران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے یہ ان کے دور کی کیسز بنے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو صرف کوئی پانچ فیصد بھی کیسز نہیں ہوں گے سارے پرانے تھے تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے اور میں نے پہلے دن بھی جب میں جب میں گورنمنٹ میں آیا میں نے پہلے دن کا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے اے پی ڈی ایم ڈیموکرائٹک مومنٹ یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا ان کو این آر او دے دوں ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے کوشش کی بریک مل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی پھر جب فیٹ اف کا بل آئی یہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹ اف کا بل کیا تھا فیٹ اف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ فیٹ اف اس کے اندر ہمیں گری لسٹ میں ڈال دیا گیا گری لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹ اف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے ملکوں پر سینکشنز لگ جائیں گے سینکشنز کا کیا مطلب ہے آپ کو سرپہ آسان زبار میں سمجھا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیزیں باہر سے بغاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل ہے بجلی ہے کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر عادی بنتی ہے پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں پھر ڈالے ہیں وہ ستر فیصد باہر سے پھر گھی باہر سے آتا ہے پھر گندم بھی ہمیں باہر سے مگوانی پڑی تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے ٹرانسپورٹ تیل سب مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کیوں یہاں تو غربت پھیل نہیں ہے تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ یہ چینجز کریں مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے فیٹف مول کے لیے نیب کا اس سے کیا تعلق ہے صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے ان کا وان پوائنٹ ایجنڈ ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دیں اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے لیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اور آپ کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھو زور زور سے کہا کہ نہیں ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے خفیہ بیلٹ چاہیے اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گلانی کا اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز دوڑیں ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلمنٹ کے اندر مجورٹی ختم ہو گئی اور مجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور اس کے ان کے ممبرز زیادہ ہو گئے ہیں یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم لیے لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو کیونکہ میں یہ ضروری ہے آپ میں سے کئی نوجوان آباری نوجوان آبادی ان کو پتا نہیں ہے کہ میری یہ اب پچیس سال ہو گئے ہیں یہ سٹرگل ہے کیا یہ کیوں تھی دیکھیں عمران خان وہ واحد پولٹیشن ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولٹکس میں آنے سے پہلے میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شورت تھی جتاں پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولٹکس میں آئے میں آیا کیوں پولٹکس میں میں ہم وہ ہن جنریشن جو پہلی میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو ازاد ملک پہ پیدا ہوا تھا اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی دنیا میں ہمیں فخر ہوتا تھا پاکستان کا دنیا کے اندر ایک ردبہ تھا ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ائرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ بن لے آیا یہ اور بھی چھوڑے یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک خوب تھا اوپر جا رہے تھے ہم تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا اور جو انیس سو پچاسی کے بعد اس ملک میں تباہی میں جی جب سے کرپشن یہ اسمانوں پہ گئی نون پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑے کیونکہ وہ ایک ایسا جس صرف ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں جس وقت پولٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا یہ یاد رکھے انیس سو پچاسی تھا وہ تو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی بزنسز چلانے کے لیے پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریہ بننی شروع ہو گئی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو بزنسمن بن رہا ہے سات وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا پچاسی کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آگئے ہوں اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا ہی آتے ہوئے میں اس لیے پولیٹکس میں آئے تھا اور میرا مقصد کیا تھا دیکھیں میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں میں نے انگلنڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں فرق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود دیچے آ جاتا ہے وہ ہے لفظ انصاف قانون کی بالا دستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پر رکھی تھی عدل اور انصاف پر انہوں نے جب کہا تھا اور وہ ہے اچھا یہ ہے کیا انصاف قانون کی بالا دستی کا مطلب کیا ہے میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں قانون ان سے ایک طرح کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون وہ قومیں تباہی تباہ ہو جاتی ہیں جو جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جن کرے بھی اس کو سزا ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اب یہاں کیا ہو رہا تھا جو طاقتور اس کے لیے سارا ایک ایک قانون وہ چوری کر رہا ہے وہ پیسے بنا رہا ہے وہ منی لانڈرک کر رہا ہے وہ پلوٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں وہ سرکاری گورن ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا بچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی آٹھ نو دن جیل میں گزارے ہیں وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لگتا صرف غریبی چوری کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا دو چیزیں ہوتی ہیں جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے جس طرح ہمارے لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا وہ کیوں چلا جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں چھوٹے چوری کرتے ہیں غریب آدمی چوری کرتا ہے پٹواری چوری کرتا ہے تھارے دار وہ پیسے بناتے ہیں تنگ ہوتے ہیں لوگ لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مکروز کر کے رکھ دیتا ہے سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں کٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی دو تین چار ارب پانچ ارب چھے ارب میں پرائم منسٹر ہوں میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں کیسے میں پاور پروجیکٹ لگا ہوں اور یہاں ہوا ہے ایسے پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں سو ارب کا وہ ہوتا ہے اس کی قیمت سو ارب میں اسے کہتا ہوں ایک سو تیس ارب کر دو تیس ارب سیدھے میرے باہری ملک سے باہری چلے جاتے ہیں میرے کاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اب وہ جو تیس ارب سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملاکے بھی تیس ارب چوری نہیں کرتے ہیں وہ جو جیلوں میں بچارے ہیں مشکلوں میں کوئی بے روزگار ہے کوئی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بچارے مجبور بھی ہوتے ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں میں بنا سکتا ہوں اور اچھا اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں کہ جو ایک سو تیس ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کی اس کی جو جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آپ اگر کئی پتا چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پر لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہو ان کی کتنی قیمت ہے تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے قوم ادا کرتی ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے ساری ساری تیسری جو جن کو کہتے ہیں developing world غریب ملک آپ ساری ایک ایک میں ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں پھر ان کو مجبوری باہر بجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پہ باہر اس لیے بجوانے پڑتے ہیں اس لیے بجوانے پڑتے ہیں کیوں پکڑے نہ جائیں اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹیڈ نیشنز کا ایک ادار ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرے میں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی یہ یونائٹیڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے اس کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کورڈ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے مشکل سے 60 عرب ہے ہم 22 کورڈ لوگ جو ہیں ہمارا سارا بجٹ 60 عرب ہے تو ایک ہزار ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے ایک دس سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے دس ارب ڈالر منی لانڈرنگوں کے ملک سے باہر جاتا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو سکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر ایکنومک گروت ہو وہ پیسہ ملکوں سے باہر چلا جاتا ہے تو جو پرائیم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مکروز کر دیتے ہیں کرزے چڑ جاتے ہیں وہ کرزے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی سے غربت ہوتی ہے دوسرا جب وہ ڈالر باہر بیجتے ہیں روپیہ پہ پریشر پڑتا ہے جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا جو امیر ملک سوچلنٹ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالا دستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس فوج اس کے نیچے ہے عدلیہ اس کے نیچے ہے اوپوزشن وہ نہیں اس نے پریشر میں آکے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دے دیا وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دیا لیکن جو قرزوں کی قسطیں دے نہیں پڑتی ہے وہ ہمارے پر بوجھ بڑھا ہوا ہے یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہے اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتوار اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہیں باہر کوئی ملک نہیں چل سکتا اب واپس آجنس سینٹ پہ یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹن تھا انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں یہ کیوں سب کٹھے ہوکے ہیں انہوں نے کوشش پورا یہ جو ڈراما کیا ہے اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی طریق انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملیاں سینٹ میں ہمیں ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکہ مار لیا ہے ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں لیکن انہوں نے جو سارا ڈراما کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رزا گلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو لوگوں کے ضمیر خرید رہا تھا اور وہ جو ہمارے میں نے جب اپنے ایم بینے سے جب میٹنگ کی ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز بل رہی تھی کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی دو کروڑ سے بولی لگ رہی تھی اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو تیس سال سے ہو رہا ہے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جو ہمارے پندرہ سونہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہیں آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچایا ہے مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے دے کے کوئی سینل بنتا ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ہم کیا ان کے لئے مثال سیٹ کر رہے ہیں سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی اس سے پہلے ویڈیو چلی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایمپیز کروڑوں روپیہ ایسے سے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں وہ کچھ کوشش کی کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں سب کے سامنے یہ تماشا ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پتواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ رشوت دے ایک چائنیز پرورب ہے کہ فش روٹس فرم دے ٹاپ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تھا ہو نہیں ہے میں کہتا کیا میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے بولیاں لگ رہی ہیں آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے کیا وجہ تھی کہ آپ پندرہ سو بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کورڈنگ نہیں کر سکتے تھے آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس سے کیا ہوا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے جو آپ نے ملک کی موریلٹی اخلاقیات کو نقصان پوچھایا ہے کہ یہ جو اوپن ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا اس سے فرق پر مجھے بتائیں یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے یہ سارے ملک کے سامنے اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے یہ ابھی تو کسی یہ تو سامنے آگیا ہے نا آپ کا ویڈیو آپ کو یہ نہیں انداز آگے کتنا پیسہ چلا ہے سیلیکشن کے اندر کس طرح لوگوں نے اپنے زمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے کس طرح ہماری پولٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے جو کروڑو روپیہ خارج کر کے سینیٹر بنے گا وہ ہاتمت آئی ہے وہ آکے ملکی خدمت کرے گا وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکاور کرے گا پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لائی انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا رشت دے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے یہاں کرپ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لارہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جیوہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پراپٹیز میں رہ رہے ہیں لنڈن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی ہم برطالیس لٹلس ہیں وہ تو جی بکیگم پہلے سے پیدا ہوئے تھا نا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوان یو جو ان کے پرائی منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزار دلوائی اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے پھول نہیں پھینکے گے کہ نیپ سے باہر آئے جی پھول پھینک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لجانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی چوروں کو ایکسپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب ہیں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا یہ جب پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک ارب رپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ ارب رپے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑھے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑھے کیسے ہیں کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتا ایک ملک بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتور کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتور جو مرضی کرے وہ بچا بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کتنا ٹریٹ کیا جاتا ہے جلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا ہے وہ بچارہ غریب آدمی نے کسی کی بینس اٹھا لی وہ اس کا حال دیکھیں اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے کانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا یہ جو آپ نے ڈراما دیکھا آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تعلیہ مجھے جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساٹھ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھا تھا سوزلنڈ بھائیں آصد داری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا کیونکہ اس نے تو کوئی ڈیکلیر ہی نہیں کیا چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوزلنڈ کو واپس دیں لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں کس سے کسی انسان سے وفادار ہوں پاکستان کا پیسہ سوچیں آٹھ نو عرب روپیہ پاکستان کا باہر پڑھا ہے وہ آ جاتا ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں لوگ میں اسپتال سو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی ساب سے بڑی ہے اس پر ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں یعنی آپ کی جدرے کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں اسیمبلی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسیمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا یہ آپ کا ڈیموکرائٹک میں اپنے اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مران خان کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہل ہوں اتنا کابل نہیں ہوں رام سے ہاتھ کھڑے کرے کہیں نہیں ہے میں اوپوزیشن میں چلا جاؤں گا اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اوپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن خفیہ طور پر ہاں جی ہم آپ کے لئے ووٹ کریں گے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمیشہ فکر کیا کریں اپنی آخرت کی تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسیملی سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں اب میں ذرا مخاطب ہوں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں یہ جو بھی ہیں آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے دیکھیں مجھے اگر اگر پاور بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کوئی فیکٹریوں بنائی ہے آکے میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عوضے دیئے ہیں میں تو کوئی باہر جا کے یا پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی میفر میں میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں سارے میرے ٹریول دیکھیں جب میں باہر گیا ہوں دس دس گناہ کم پیسہ خرچ کیا ہے میں نے ٹریول میں کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے خوف خدا ہے میرے ملک میں بھوک ہے مشکل واقع سے ملک گزر رہا ہے میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے میں چاہے اوپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسیمبلی سے بھی باہر ہو جاؤ میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤ میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا ہے میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤ گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں ان اس ملک میں قانون کی بالا دستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہو گئے پاکستان پائندہ بار ابھی سے نہیں یہ تیس چالیس سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے جو سینٹر بنتا ہے جو بنا چاہتا ہے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا کس کو ہے میمبرز او پارلمنٹ کو تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو میمبرز او پارلمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے ان میں سے وزیر بنتے ہیں ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایک سینٹر رشوت دے کے سینٹر بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ میمبرز او پارلمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی اور میں نے تب سے کہا کہ یہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا دوزار اٹھارہ میں ہمیں پتا چلا ہمارے تقریباً بیس میمبر او پارلمنٹ بک کہتے انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہم نے بیس میمبرز کو نکالا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ دونوں من پارٹیز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور پھر بعد میں میر کی سٹیٹمنٹس آئیں ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی اس کی بی آئے ان کے سینئر ان کے جو آفس بیررز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بیل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو باقی پارٹیز جو کہ کیے بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے جب انہوں نے ہماری ہمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو دوہزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن میں ایمپیز پیسے لے رہے تھے وہ ویڈیو بھی نکلائی یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا پھر جب یہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیز چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی اور وہ ساری پارٹیز پی ٹی ایم کی پارٹیز سب اکٹھی ہو گئی سب نے اکٹھی ہو کہ کارکنی جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب میں آپ آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں سائن کیا تھا انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل نکالا ہوا تھا یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے یہ تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا یہ آپ نے سمجھنا ہے ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ امران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے اب یہ کئی ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے یہ ان کے دور کی کیسز بنے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو صرف کچھ پانچ فیصد بھی کیسز نہیں ہوں گے سارے پرانے تھے تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے اور میں نے پہلے دن بھی جب مجھے جب میں گورنمنٹ میں آیا میں نے پہلے دن کا اپنے پہلے خطاب میں یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے ای پی ڈی ایم ڈیموکرائٹک مومنٹ یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا ان کو این آر او دے دوں ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے کوشش کی بریکٹ مل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی پھر جب فیٹ اف کا بل یہ ذرہ آپ نے سمجھنا ہے فیٹ اف کا بل کیا تھا فیٹ اف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ فیٹ اف اس کے اندر ہمیں گری لسٹ میں ڈال دیا گیا گری لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹ اف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے ملکوں پر سینکشنز لگ جائیں گے سینکشنز کا کیا مطلب ہے آپ کو صرف میں اسان زباد میں سمجھا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے بگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے جس کے اندر تیل ہے بجلی ہے کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں پھر ڈالے ہیں وہ ستر فیصد باہر سے پھر گھی باہر سے آتا ہے پھر گندم بھی ہمیں باہر سے مگوانی پڑی تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے ٹرانسپورٹ تیل سب مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یہاں تو غربت پھیل نہیں ہے تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این ارو کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ یہ چینجز کریں مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں فیٹف مول کے لیے نیب کا اس سے کیا تعلق ہے صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے ان کا وان پوائنٹ ایجنڈ ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این ارو دے دوں اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے لیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اور آپ کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھو زور زور سے کہا کہنے ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے خفیہ بیلٹ چاہیے اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گلانی کا اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں توڑیں ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلمنٹ کے اندر مجورٹی ختم ہو گئی اور مجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور اس کے ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں یعنی ہم کے ساتھ چلے گئے ہیں اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے پر لٹکائیں مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم دیئے لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو کیونکہ میں یہ ضروری ہے آپ میں سے کئی نوجوانہ بھائی نوجوانہ بھائی ان کو پتا نہیں ہے کہ میری یہ اب پچیس سال ہو گئے ہیں یہ سٹرگل ہے کیا یہ کیوں تھی دیکھیں عمران خان وہ واحد پولٹیشن ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولٹکس میں آنے سے پہلے میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شورت تھی جتاں پیسے تھے میری زندگی کے لئے بہت تھے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولٹکس میں آیا میں آیا کیوں پولٹکس میں میں ہم وہ پہنے جنریشن جو پہلی میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو ازاد ملک میں پیدا ہوا تھا اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی دنیا میں ہمیں فخر ہوتا تھا پاکستان کا دنیا کے اندر ایک ردبہ تھا ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ائرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ بن لے آیا یہ اور بھی چھوڑے یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوب تھا اوپر جا رہے تھے ہم تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا اور جو انیس سو پچاسی کے بعد اس ملک میں تباہی میں جی جب سے کرپشن یہ اسمانوں پہ گئی نون پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑے کیونکہ وہ ایک ایسا جس صرف ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں جس وقت پولٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا یہ یاد رکھے انیس سو پچاسی تھا وہ تو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی بزنسز چلانے کے لیے پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریہ بننی شروع ہو گئی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو بزنسمن بن رہا ہے سات وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا پچاسی کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے در میں آپ کو فرق بتاؤں میں جب غریب ترین ملک سے میر ترین ملک میں آ گیا ہوں اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا ہی آتے ہوئے میں اس لیے پولیٹکس میں آئے تھا اور میرا مقصد کیا تھا دیکھیں میں میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے میں نے مغربی ممالک دیکھی ہیں میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھی ہیں فرق کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود دیچے آ جاتا ہے وہ ہے لفظ انصاف قانون کی بالا دستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پر رکھی تھی عدل اور انصاف پر انہوں نے جب کہا تھا اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف قانون کی بالا دستی کا مطلب کیا ہے میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں قانون ان سے ایک طرح کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جن کرے بھی اس کو سزا ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اب یہاں کیا ہو رہا تھا جو طاقتور اس کے لیے سارا ایک ایک قانون وہ چوری کر رہا ہے وہ پیسے بنا رہا ہے وہ منی لانڈرگ کر رہا ہے وہ پلوٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں وہ سرکاری گورن ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا بچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی آٹھ نو دن جیل میں گزارے ہیں وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لگتا صرف غریب بھی چوری کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا دو چیزیں ہوتی ہیں جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تبائی کی طرف چلا جاتا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا وہ کیوں چلا جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں چھوٹے چوری کرتے ہیں غریب آدمی چوری کرتا ہے پٹواری چوری کرتا ہے تھارے دار وہ پیسے بناتے ہیں تنگ ہوتے ہیں لوگ لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مکروز کر کے رکھ دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں کٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی دو تین چار ارب پانچ ارب چھے ارب میں پرائم منسٹر ہوں میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں کیسے میں پاور پروجیکٹ لگا ہوں اور یہاں ہوا ہے ایسے پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں سو ارب کا وہ ہوتا ہے اس کی قیمت سو ارب میں اسے کہتا ہوں ایک سو تیس ارب کر دو تیس ارب سیدھے میرے باہری ملک سے باہری چلے جاتے ہیں میرے کاؤٹ میں آ جاتے ہیں اب وہ جو تیس ارب سب سے پہلے تو سارے بلک کے چور ملاکے بھی تیس ارب چوری نہیں کرتے ہیں وہ جو جیلوں میں بچارے ہیں مشکلوں میں کوئی بے روزگار ہے کوئی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بچارے مجبور بھی ہوتے ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں سیدھا بیٹھ کے تیس ارب ایک ڈیل میں میں بنا سکتا ہوں اور اچھا اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں کیونکہ جو ایک سو تیس ارب کا جب پروجیک بن جاتا ہے تو اس کی اس کے جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آپ اگر کئی پتا چلوایا ہیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پر لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہو ان کی کتنی قیمت ہے تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے قوم ادا کرتی ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے ساری ساری تیسری جو جن کو کہتے ہیں developing world غریب ملک آپ ساری ایک ایک میں ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں پھر ان کو مجبوری باہر بجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پر باہر اس لیے بجوانے پڑتے ہیں اس لیے بجوانے پڑتے ہیں یہ پکڑے نہ جائیں اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو ملکے یہ جو بڑے بڑے مجرے میں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر فریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے اس کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے آپ کو پتا ہے ہمارا سارا بائیس کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے مشکل سے ساٹھ ارب ہے ہم بائیس کروڑ لوگ جو ہیں ہمارا سارا بجٹ ساٹھ ارب ہے تو ایک ہزار ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے ایک دس سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے دس ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو سکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر ایکنومک گروت ہو وہ پیسہ ملکوں سے باہر چلا جاتا ہے تو جو پرائیم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملکوں مکروز کر دیتے ہیں کرزے چڑھ جاتے ہیں وہ کرزے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی سے غربت ہوتی ہے دوسرا جب وہ ڈالر باہر بیجتے ہیں روپیہ پہ پریشر پڑتا ہے جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا جو امیر ملک سوچلنج جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالا دستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس فوج اس کے نیچے ہے عدلیہ اس کے نیچے ہے اوپسشن وہ نہیں اس نے پریشر میں آکے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دے دیا وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہم نے تو خرچے اور آمدری کو بیلنس کر دیا لیکن جو کرزوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے پر بوجھ بڑا ہوا ہے یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتوار اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہیں وہ باہر کوئی ملک نہیں چل سکتا اب واپس آجن سینٹ میں یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹن تھا انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں یہ کیوں سب کٹھے ہوکے ہیں انہوں نے کوشش یہ پورا یہ جو ڈراما کیا ہے اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی طریق انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملنی ہے سینٹ میں ہمیں ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکہ مار لیا ہے ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں لیکن انہوں نے جو سارا ڈراما کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رضا گلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو وہ جو ہمارے میں نے جب اپنے ایم بینے سے جب میٹنگ کی ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز بل رہی تھی کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی دو کورڈ سے بولی لگ رہی تھی اب میں الیکشن کے مستشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو تیس سال سے ہو رہا ہے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ میں موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی identification رکھو بیلٹ کو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جو ہمارے پدرہ سونہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچایا ہے مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے جدھ پیسے دے کے کوئی سینر بنتا ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ہم کیا ان کے لئے مثال سیٹ کر رہے ہیں سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی اس سے پہلے اس سے پہلے ویڈیو چلی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیکز میں ڈال رہے ہیں وہ کچھ کوشش کی کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں سب کے سامنے یہ تماشا ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائے لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے ایک چائریز پروبر ہے کہ فش روٹس فرم دے ٹاپ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تھا ہو نہیں ہے میں کہتا کہ میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے بولیاں لگ رہی ہیں آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے کیا وجہ تھی کہ آپ پندرہ سو بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بارکوڈنگ نہیں کر سکتے تھے آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کر رہے کے لیے اس سے کیا ہوا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے جو آپ نے ملک کی موریلٹی اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹیڈنگ ہو رہی ہے کیا ہے اس سے فرق پہ مجھے بتائیں یہ یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے یہ سارے ملک کے سامنے اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے یہ ابھی تو کسی یہ تو سامنے آگیا ہے نا آپ کا ویڈیو آپ کو یہ نہیں انداز آگے کتنا پیسہ چلا ہے سیلیکشن کے اندر کس طرح لوگوں نے اپنے زمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے کس طرح ہماری پولٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے جو کروڑوں روپیہ خارج کر کے سینیٹر بنے گا وہ ہاتمتا ہی ہے وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکاور کرے گا پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گیا ملک میں کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لائی انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم ملکے کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ ایک جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے یہاں کرپ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے وہ نیلسن منڈیالا تقریر کرے گا ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پراپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی ہم برطالیس سٹل دینا ہے وہ تو جی بکیگم پہلے سے پیدا ہوئے تھا نا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپیہ کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی وہ ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف مجھے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذبہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوان یو جو ان کے پرائی منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزار دلوائی اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اپنی جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالے گے پور نہیں پہنکے گے کہ نیپ سے باہر آئے جی پور پہنک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لجانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی چوروں کو ایکسپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب ہیں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چھوٹا میرا تو نہیں پیسہ چھوٹی ہوا یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک عرب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ عرب روپے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر کرزے چڑھے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑھے کیسے ہیں کونسی قوم آگے بڑھ سکیے ایک مجھے قوم بتا ایک ملک بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو ایک ملک مجھے بتا دے اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتور کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتور جو مرضی کر رہے ہیں وہ بچا اچھا وہ بدقسمتی سے ہیں ان کو وی آئی پی کتنا ٹریٹ کیا جاتا ہے جلو میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچارہ غریب آدمی نے کسی کی بہنس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا یہ جو آپ نے ڈراما دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تعلیہ مجھے جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساٹھ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھاتا سوزلنڈ میں آسید داری تو کہہ نہیں سکتا تھا میرا کیونکہ اس نے تو کوئی ڈیکلیر ہی نہیں کیا چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوزلنڈ کو واپس دیں لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں کس سے کسی انسان سے وفادار ہوں پاکستان کا پیسہ سوچیں آٹھ نو عرب روپیہ پاکستان کا باہر پڑھا وہ آ جاتا ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں لوگ میں اسپتال سو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی ساتھ سے بڑھ گئے اس پر ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں یعنی آپ کی جتنے کیسز نیپ کو ختم کر دیتا ہوں میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں اسیمبلی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسیمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا یہ آپ کا ڈیموکرائٹک میں اب اپنے سارے میمبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ایران خان کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہل ہوں اتنا قابل نہیں ہوں رام سے ہاتھ کھڑے کرے کہہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن خفیہ طور پر ہاں جی ہم آپ کے لئے ووٹ کریں گے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمیشہ فکر کیا کریں اپنی آخرت کی تو میں کانفرنس لوں گا جا کے اپنی اسیمبلی سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں یہ جو بھی ہیں آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے دیکھیں مجھے اگر اگر باورت بری جاتی ہے مجھے کیا فرق بڑتا ہے میں نے کوئی فیکٹریوں منائی ہے یہاں کے میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عوضے دیئے ہیں میں تو کوئی باہر جا کے یا پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی میفر میں میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیا ہے میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں باہر حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں سارے میرے ٹریول دیکھیں جب میں باہر گیا ہوں دس دس گناہ کم پیسہ خرچ کیا ہے میں نے ٹریول میں کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے خوف خدا ہے میرے ملک میں بھوک ہے مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے میں چاہے اوپوزیشن میں بیٹھ ہوں چاہے اسیملی سے بھی باہر ہو جاؤں میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا ہے میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤ گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں ان اس ملک میں قانون کی بالا دستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک قزیم ملک بنے گا اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوگے پاکستان پائندہ بار میرا ارکان کا حق ہے کہ کہتے ہیں مجھ پر اعتماد نہیں میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں یا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور میں نے پرسو اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کیا بڑا خطاب اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ چنیں گے پروگرام ساتے ہیں کو stopping کر کے پر چھوڑوں گے کوالک نے کیا بات کرتے ہیں اور جذب trials جد ہی تقریقٰ جدا تقدم طوالد جیلے نم جوڑوں گے پروگرام ساتھ جوڑوں گے پروگرام جوڑوں گے ج snare موسیقی